بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ اور آج کی ہماری ہٹ سٹوری جو ہے نیشن بینک آف پاکستان سے متعلق ہے جس میں لوٹ مار کے ساتھ ساتھ جنسی حراسگی کا دھندہ بھی بلکل مکمل طور پر عروج پر ہے اور وہاں کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہے ویسے تو ہمارے قومی ادارے پاکستان سٹیل مل ہو یا پی آئی اے ہو یا باقی ادارے ہو ہر جگہ پہ یہ وارداتیں عام ہو چکی ہیں اور ہمارے خواتین کے لیے بنایا گیا جو ان کی فاضد کے لیے بنایا گیا متسب کا ادارہ ہے وہاں پہ درخواستوں کے امبار لگے ہوئے ہیں لیکن محترمہ کشمالہ تارک صاحبہ جو ہیں وہ ان کی تاریخ ضرور مقرر کرتی ہیں لیکن بروقت فیصلے نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے اداروں میں یہ جنسی حراسگی کے معاملات بڑھتے جا رہے ہیں جہاں تک نیشن بینک آف پاکستان کا معاملہ ہے اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ میں وہاں پہ مالیاتی کرپشن کا ذکر کروں غیر اخلاقی سرگرمیوں کا ذکر کروں یا کردار کی کرپشن کا ذکر کروں لیکن میں تھوڑا تھوڑا چونکہ یوٹیوب پہ ہمارے پاس ٹائم تھوڑا کام ہی ہوتا ہے اس لیے میں تھوڑا تھوڑا سب کچھ آپ کو بتاؤں گا کہ وہاں مالیاتی کرپشن بھی کتنی ہو رہی ہے اور غیر اخلاقی کرپشن بھی کتنی ہو رہی ہے حتیٰ کہ ایک بینک مینیجر نے اپنی ہی ماتحت کلیک کو اپنے گھر بلا کر اس کی عزت کو تار تار کر دیا یہ واقعہ ہوا ہے چشتیاں نیشنل بینک میں وہاں کے جو بینک مینیجر تھے اگرچہ وہ کنٹریکٹ پہ تھے اور زیادہ وارداتیں آپ دیکھیں کنٹریکٹ پہ رکھے ہوئے بلازمی نہیں کر رہے ہیں یہ میں آپ کو ساری تفصیلات بھی بتاؤں گا کہ کس نے کیا کیا ہے یہ شاہد محمود جو ہیں وہ کنٹریکٹ پہ تھے انہوں نے شام کے وقت اپنی ماتحت خاتون جس کا آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایف آئی آر بھی درج ہوئی ہے اسی خاتون کے کہنے پہ اس کو بلایا کہ کرزے کے کاغذات پہ دستغط کرنا ہے لیکن اسے اپنی بیٹھک میں بٹھا کے اور پھر اصلے کی نوک پر اس کی عزت کو تار تار کر دیا اور خاتون نے جب شور مچائے تو اہل محلہ بھی اکٹھے ہو گئے اور ایف آئی آر میں ان گواہان کا بھی جات دلائی تو ناظرین یہ دیکھیں یہ ایک کوئی اکیلہ یہ ایک واقعہ نہیں ہے اس سے پہلے نیچنل بینک کے ایک اور آفیسر عثمان شاہد جو کہ اسلامباد میں کارپوریٹ ہیڈ کی تائناتی پر رہے ہیں یہاں پہ ایک خط اپنی کولی خوٹیں ان کے ساتھ انہوں نے ایسا ہی واقعہ کیا تھا اور اس کی بھی درخواست جو ہے خواتین کی پروٹیکشن سے متعلق جو فاقی موت سب ہے جس کی ہیڈ محترمہ کشمالہ تارک ہیں وہاں پہ گئی تھی اور یہ مقدمے کی وہاں پہ سماعت ہوئی جس کے بعد محترمہ کشمالہ تارک سے جو پہلی ہیڈ تھی یہاں پہ انہوں نے یہ حکم صادر کیا تھا یہ فیصلہ سنوائے تھا کہ عثمان شاہد کا جرم ثابت ہوا ہے لہٰذا اس جنسی درندے کو نیشنل بینک آف پاکستان سے برطرف کر دیا جائے لیکن پھر وہ ہیرا پھیری کے ساتھ بچ گیا جیسا کہ ہمارے عام محکموں میں بھی ہوتا ہے فائیہ میں بھی ہوتا ہے پولیس میں بھی ہوتا ہے اور کالی بیڑیں مل کر کالی بیڑ کو بچا لیتی ہیں لہٰذا عثمان شاہد کو فاقی موت سب کے اس فیصلے سے بچا لیا گیا لیکن پھر محصوف جو ہیں ہیرا پھیری میں کرپشن میں پکڑے گئے اور جب کرپشن میں پکڑے گئے رنگ آتوں پکڑے گئے اور کرپشن ثابت ہوگی تو اس کے بعد ان کو یہاں سے نیشنل بینک آف پاکستان سے برطرف کر دیا گیا اور دوسری طرف ہمارے پاس ایسی معلومات بھی آئی ہیں کہ ہیڈ آفش کراچی میں جو متین ہے جمال آمند باکر صاحب وہ بھی ایسے ہی گل کھلا رہے ہیں ان کے حوالے سے خواتین کی بے شمار شکایات ہیں جو انہوں نے اپنے سینئرز کو بتائی ہیں اور یہ معاملہ بھی کسی وقت بھی یا اخبارات کی سینط بنے گا یا یہ وفاقی محصم میں چلا جائے گا یا کسی عدالت میں چلا جائے گا اور پھر جمال آمند باکر صاحب جو ہیں ان کو وہاں پہ فیس کرنا پڑے گا کیونکہ ابھی وہ چپ کے چپ کے اپنی وارداتیں کیے جا رہے ہیں اور ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہیڈ آفش میں ہی تینات ایک اور آفیسر محمود اختر ندیم ہے جو کہ آپریشن گروپ چیف ہیں ان کے خلاب یہ خاتون نے درخواست دی کہ انہوں نے جنسی طور پر ان کو حراسہ کیا پھر جس کے بعد جو بینک انتظامی ہیں جو ہے انہوں نے ان کو معتل کیا لیکن پھر وہ دوبارہ اس معتلی سے بچ نکلے جیسا کہ میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ کالی بیڑیں کالی بیڑوں کا ہی ساتھ دیتی ہیں اور پھر یہ سب بچ نکلے یہ بہی بینک ہے جس کے صدر جناب عارف عثمانی کا نام آفشور کمپنیوں میں آیا ہے اب دیکھیں یہ نیشنل بینک آف پاکستان کے عارف عثمانی صدر ہیں اور آفشور کمپنیاں بنائی ہوئی ہیں اور ادھر آفشور وارداتیں ہو رہی ہیں ان کے بینک میں کرپشن تو چلے اب ہمارا ایک کلچر بن چکا ہے کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جس کے حوالے سے ہم بات کریں کہ وہاں پہ کرپشن نہیں ہے لیکن یہ ادارے کے اندر نیشنل بینک جیسے ادارے کے اندر خواتین کا غیر محفوظ ہو جانا اور بینک منیجر حضرات کا اور دوسرے آلہ افسران کا خواتین کے ساتھ چھیڑ خانی کرنا اور اب اس سے بڑھ کر گھر پہ بلا کے اس کی عزت ہی تار کر دینا فیار میں سب کچھ لکھا ہوا ہے گواہ بھی موجود ہیں مدیعہ بھی موجود ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ آگے جا کے معاملہ کیا ہوتا ہے آگے جا کے معاملہ تو ہمیں پتا ہے کہ یہ صلح ہو جاتی ہے برادری بیس پہ پنچات بیس پہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ شاید محمود صاحب جو ہیں دوبارہ بچ نکلیں گے اور خاتون کو اخلاقی دباؤں میں لا کر ذات برادری کے ذریعے دباؤں میں لا کر اس سے صلح کر لی جائے گی اور یہ جنسی دریندہ پھر دوبارہ بینک میں آئے گا اور بینک میں آ کے پھر اپنی وارداتیں شروع کرے گا لیکن یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا آخر ایک ادارے کے قیام کا مقصد یہ تھا کہ اداروں میں کام کرنے والی جو خواتین ہیں ورکنگ ویمن جو ہیں ان کو تحفظ دیا جا سکے لیکن یہاں تو آئے روز معاملہ بڑھتا جا رہا ہے اس سے پہلے ہم نے ایک سٹوری بریک کی تھی جو فاکی سیکٹری خوراک وزرات تھے ان کے حوالے سے انہوں نے اپنی مات خاتون کے گال پہ چٹکی بھر لی تھی اور خاتون نے درخواست دی تھی اگرچہ ان کو ایس ڈی تو بنا دیا گیا ہے جو میمن فاکی سیکٹری خوراک وزرات تھے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خواتین کا تحفظ کب ہوگا اور کیسے ہوگا اور اگر آپ واقعی موسم میں صرف ایک دن کی سماعت کا جیزہ لیں تو تیس پینتیس کیس جو ہیں وہ ایک ہفتے کے دوران یہ جنسی حراسگی سے متعلق سنے جاتے ہیں اور آپ نیشنل بینک کے اندر اس طریقے سے یہ ماردار شروع ہو جانا خواتین کے ساتھ اور سرعام ان کو گھر پہ بلانا اصولی طور پہ تو چاہیے تھا کہ یہ معاملہ جو کرزے سے متعلق جالی کرزوں سے متعلق یہ کاغذات سے خاتون کو چاہیے تھا کہ بینک میں آپ مجھے سائن کروائیں لیکن یہ ممکن ہے انہوں نے سمجھاؤ کہ شاید محمود ایک شریف آدمی ہے صرف کاغذوں پہ سائن ہی کرنا ہوں گے اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس کے گھر پہ اہل خانہ بھی ہوں گے لہذا ہے اس پہ حملہ نہیں ہوگا لیکن اس پہ جنسی حملہ ہو گیا اور پھر اہل محلہ نے ان کی جان تو بچا لی لیکن آپ مقدمہ درجہ دیکھتے ہیں کہ چشتیاں پولیس کب دیکھتے ہیں کہ چشتیاں پولیس اس خاتون کو انصاف دیتی ہے یا نہیں تو ناظرین میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تو اخلاقی اور کردار کی کرپشن ہے نیشنل بینک آف پاکستان میں نیشنل بینک آف پاکستان کا جو لاجسٹک گروپ ہے اس میں حال ہی میں یہ صرف جلکیاں بتا رہا ہوں چھبیس عرب روپے کی کرپشن جو ہے چھبیس عرب روپے کی کرپشن سامنے آئی ہے اور پھر ٹریری گروپ میں صدف نامی یہ خاتون ہے ان کے حوالے سے بتا جا رہا ہے کہ انہوں نے عرب روپے کی کرپشن کر لیا ہے لیکن بینک کی انتظامیہ کی چونکہ اپنی آف شور کمپنیا نیشنل بینک کے صدر عرب عثمانی کی اپنی آف شور کمپنی ہے وہ اپنا کالا دن جو ہے وہ اس کو سفید کرنے میں لگے ہوئے ہیں لہٰذا ان کو کیا صدف لوٹے یا کوئی اور لوٹ کے لے جائے اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ایف آئیے نے نسرت وڑا جو اگزیکٹیو وائس پریزیڈنٹ تھے ان کو بھی کرپشن میں گرفتار کیا تھا لیکن مال برامند نہیں ہوا مال بکرے اور چھترے حضم شریف ہو گئے پھر حیزل کول پٹرولیم میں نیشنل بینک آف پاکستان کے 23 ارب روپے ڈوب گئے ہیں کوئی جواب دے نہیں ہے نیشنل بینک کے صدر جو ہیں وہ یہ جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ کس طریقے سے قومی بینک کو کس طریقے سے ڈبویا جا رہا ہے جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ صرف یہ نیشنل بینک آف پاکستان کا علمیہ نہیں ہے پی آئیے کا بھی یہی ہے پی آئیے میں بھی غیر اخلاقی سرگرمیاں جو ہے آپ کے سامنے آتی رہتی ہیں پھر اسی طریقے سے ہمارا پاکستان سٹیل مل جو ہے وہ ڈوب گیا پھر ہمارے باقی ادارے ہیں ان میں آپ کے سامنے آئے کہ آئے روز نئی نئی باتیں کرپشن نئے طریقوں کی پھر یہ غیر اخلاقی سرگرمیوں کی نئی نئی کہانیاں سامنے آتی رہتی ہیں نہ جانے یہ کب قوم صدرے گی تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ جو ہمارے ادارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ایف آئیے ہو یا نیب ہو یا دوسرے ادارے ہو وہ اپنا اپنا کردار ادا کریں عدالتیں کردار ادا کریں فاقی موت سب اپنا کردار ادا کریں خواتین کو تحفظ ملے اور خواتین جو ہیں سرکاری اداروں میں اور پرائیویٹ اداروں میں بھی ازادانہ طریقے سے محفوظ طریقے سے کام کر سکیں یہ تب ہی ہوگا جب قانون پر عمل درامت ہوگا جب جنسی دریندوں کے خلاف کھل مکھلہ فیصلے آئیں گے اور ان کے ماتھے پہ لکھ کے لگا دیا جائے گا عدالتی فیصلہ کہ اس شخص نے فلاں خاتون کو چھیڑا تھا تو اس کے بعد یہ معاملہ رکھ سکتا ہے لیکن چونکہ خواتین کی سائیڈ پہ یہ زیادہ ہوتا ہے کہ عزت نہ اچھا لی جائے اب اس میں بھی جو خواتین کی تحفظ کے لیے بنایا گیا ہے جنسی حراسگی سے متعلق وہاں بھی خواتین کا نام سامنے میں آنے دیا جاتا کہ خواتین کی عزت اچھلے گی خاندان بدنام ہوگا لیکن یہ تب ہی ہو سکے گا جب خواتین کھل کر سامنے آئیں گی جس طرح وہ کہتی ہیں کہ ہمیں مردوں کے برابر حقوق دیے جائیں اسی طرح ان کو مردوں کے برابر آکے میڈیا پہ آکے یہ فیس کرنا ہوگا کہ فلا شخص نے فلا سیکٹری نے اور فلا بیوروکریٹ نے یا فلا ادارے کے سربراہ نے میری عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے تو اس کے بعد مجھے امید ہے کہ وہ شخص جو ہے جو کسی بھی خاتون کی عزت پہ ہاتھ ڈالے گا وہ معاشرے میں موں دکھانے کے قابل نہیں رہے گا آٹومیٹک اس کا موں کالا ہو جائے گا تو کوشش تو یہ خواتین کو ہی کرنی ہے اگر ہم نے سارا معاملہ کشمالہ تارک پہ چھوڑ دیا میرا نہیں خیال کہ وہ وہاں سے وہ خبریں بھی لیک ہونے دیں گی یا قوم کو بتانے بھی دیں گی کہ کون سا سیکٹری کس اپنی ماہ تحت پہ آنکھ رکھے ہوئے اور کس بینک میں کس خاتون کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے یہ ہم سب کو مل کے اس پہ کام کرنا ہے اور یہ سارے کچھے چھٹے ہمیں کھول کے قوم کو بتانا ہے تاکہ یہ بدکردار لوگ یہ جنسی درندے جو ہیں وہ قوم کے سامنے آ سکیں اور ان کے اہل خانوں کو پتا ہو کہ یہ بینک میں جاتے ہیں یا سرکاری ادارے میں جاتے ہیں تو وہاں کیا گل کھلاتے ہیں اور ان کے گھر والے بھی ان سے نفرت کریں ان کے اہل خانوں کو علم ہو پھر بعد میں ہمیں بھی فون کرتے ہیں کہ ہمارے بچے ہیں وہ کیا کہیں گے بھئی جب آپ واردات کر رہے تھے اس وقت نہیں تھا آپ کو یاد کہ آپ کے بچے کیا کہیں گے تو یہ ساری ریجسٹر وارداتے ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں نیشن بینک میں ہوئی ہیں اسی طرح دیگر اداروں میں بھی جو کچھ ہوتا ہے ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں شمشات مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ